موسیقی 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 جا کوئے سوہن قرآن میں ہکڑا ترنان اللہ جا لفظ اللہ از ورڈ جنگی چاہتا ہے کلام اللہ اللہ از ورکس خلق اللہ یا بین لفظن میں چاہتے قرآن میں بن کس میں جو آیت ہوا ہیں خلق اللہ آیات کائناتی و کلام اللہ آیت قرآنی بئی انہیں آہن ہانی ہکڑو مانو جا کو اللہ آکے نہ تھو منی انہیں کے چاہتا ہے وہ اتھیسٹ انہیں کے چاہتا ہے وہ اتھیسٹ مانا اللہ آکے منی انہیں کون تھو لیکن ٹائم اہڑو پہ تو اچھے جو سائنس میں جا کا ترقی تھے پہ تھی تا یہی جو کہ اتھیسٹا ہے نے یہ اللہ آجا کمہ دیسی مانا آیت کائناتی ہے کہ دیسی یہ منین تھا تا یہ کائنات کہیں ڈیزائن ڈیزائن کیا تہنی کرے یہ جو کہ اکید اچھی تھا منین یہ تھی تھا منین تھیسٹ مانا ہانی منین تھا تہنی کائنا جو کو کھا لکوا ہے کہیں ڈھاہی آئے یہ جو کہ تھیسٹا ہے انہیں میں سب مذہب چیتا منین یہودی عیسائی نالے جا مسلمان ہندو مدھا انہیں کھاں علاوہ چار ہزار بسو بیا مذہبان جو کہ انہیں کے منین تھا اللہ کے لیکن یہ مسلمان نہ تھا چھاکانت جیستا ہی یہ اللہ جو کلام اللہ تھی نہیں دا تب وہ یہ معنی اسلام قبول کو نہ کر دا تینجے کر مولانا عبید اللہ سندھی چاہے تو تو قرآن جو مقصد چاہے چاہے تو قرآن حکیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی سوسائیٹی پیدا کی جائے جو سرات مستقیم پر چلتی ہو اس لئے وہ ہر شخصے سور فاتحہ کا اقرار کرانا چاہتا ہو تاکہ ہر وقت اس کے ذہن میں رہے اور وہ اس عمر کو ہر دم ملحوص خاطر رکھے کہ اس کی زندگی کا مقصد اس قسم کی سوسائیٹی پیدا کرنا ہے اور کچھ نہیں معنی جماعت اٹھانیاں جہاں ملک میں تبدیلی آنے ہیں جہاں عدل انصاف قائم کرے تینجے کر جہاں ہر وقت تانکی اور ذہن میں رکھنا تو زندگی یہ مقصد اس قسم کی سوسائیٹی پیدا کرنا ہے اور کچھ نہیں مثال تو چاہوں تھا نا یعنی تیری ہم بندگی کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعرف ہے ان تمام صفتوں کا مرجع ذات واحد ہے جیسے اللہ کہتے ہیں منصب رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ جی کوئے تو تعرفہ ساری کائنات پر اس کی ربوبیت رحمانیت رحیمیت اور مالکیت کے نکتے نگاہ سے نظر ڈالو اور فرد خاندان قوم بین اللہ و کامی و اشتماع انسانیت عامہ میں ان صفات کے ظہور اور عمل پر غور کرو اللہ تعالیٰ کی کسی فعل عمل میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور ان ذات و صفات کی ہر لحاظ سے تعریف کرنی پڑتی ہے تہنجک ان صفات کا تصور انسان میں اخبات کا گہرہ جذبہ پیدا کرتا ہے اور بے اختیار کہتا ہے یاک نابدو یاک نستین حق اللہ یعنی ایلی سوچے بھی چیارہ کامپو انسان یہ اللہ مشریفی جنائے ہن لائن دے پہنچنلائے تاں کہ اللہ کاری گری کے لیا اللہ کائنات میں چھاکیوا گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا ہم کسی کے گلام نہیں ہم اسی کی گلامی کرتے ہیں اور اپنے سارے دل کے ساتھ اپنی ساری اکل کی محرفت کے ساتھ اور اپنے آزا جوار کی پوری تابداری کے ساتھ اب کوئی غیر اللہ ہم سے اس قسم کی پیریوی اطاعت فرمانداری کیوں میں نہ رکھے اساں اللہ کا سوا ہے ہاں نہ کہیں جاڑو جھکندہ سی نہ کو اساں کا ایڑ اطاعت فرمانداری اساں امیدر کو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یعنی ہم تیری حکومت تسلیم کرتے ہیں اور تیری کتاب دستور قرآن حکیم کے کسی حکوم سے سرطابی نہیں کریں گے ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم نے جو یہ ذمہ داری قبول کی ہے اسے پورا کرنے کے لیے بہت سے سامان کی ضرورت ہوگی اور ہم تجھی سے حاصل کر سیں گے اس لئے تجھی سے مدد مانگیں گے یہ آقنستین وانا تو کھائیں گھراؤں تھا ہمارے پاس کام کرنے والی سوسائنٹی کی تاریخ ہے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے مانگا اور خدا نے انہیں دیا مہاجرین اور انصار کی اتدائی جماعت قریش اور اس کے اردگرد کے قبیروں کو اسلام لانے کا باعث بنی یہ ہو نا اسلام میں پھر قریش اور یہ لوگ عراق اور شام کی فتح کا ذریعہ بنیں اور قریش اور عراق اور شام کے لوگ فارس اور روم کی فتح کا وسیلہ بنیں اور ان کے ذریعے سے ہند ترکستان اور سودان کے علاقے فتح یہاں ہے سوسائیٹی جو کم ہانی جانے چون تھا اہد نصرات المستقی معنی ہمیں سیدھی راہ پہ چلا تو یہ دعا اہد سے یعنی ہدایت سے ہے جس کی معنی ہے رہنمائی کرنا یا جہاں پہنچنا ہے اس منزل کی راہ بتانا اور چلانا یہ ساگی گال ہندن جے رگوید میں بھی آئے اساں چون تھا اہد نصرات المستقی قرآن میں تیو اچھے تو سورہ فاہ تیری آیت نمبر پنج معنی ہماری سیدھی راستے کی طرف رہنمائی فرما رگوید سورہ چالیے میں ہم کو ہمارے فائدے کے لئے سیدھے راستے پہ لگا گال ساگی آ ترہ دمات چوندو آئے نا یہ جو کتاب ہے نا انہیں جو آتھر اکڑوا مانا اللہ ہوا ننجو بھی ہوں بھا اللہ جو دا ہوا نا نبی صحیح فرمایا تو کہیں بھا قومہ کہ اللہ نبی اگر سوائے کون چلیا ہانے سرات مستقیم چھائے انہیں کی بنتری کنسان سمجھا جا سکتا ہے پیریوں اکل و نظر کی روشنی میں سرات مستقیم مراد فطرت انسانی پر چلنا اور اس کے طبعی تقاضی پوری کرنا ہے یوں سرات مستقیم کا مطلب ہے تاریخ و تجربے کی روشنی میں ہانی سرات اللذی انہمت یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا سرات مستقیم تاریخی روشنی میں پچھلے آیت میں سرات مستقیم کی جو طلب نظری کے شکل میں تھی وہ اس آیت میں تاریخ اور تجربے کی روشنی میں مہین کر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سرات مستقیم کا تین اور سوسائٹی کی طلب انسانی فطرت کا تقاضی ہے اگر وہ اس میں کوتا ہی کرے تو وہ خود لائے کے ملامت ہیں اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ ایک آدمی کو بھوک یا پیاس لگتی ہے وہ خوراک یا پانی کی تلاش نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود اس پر آتی ہے اور وہ خود ہی لائے کے ملامت ہے ہانی جی قرآن میں اچھے تو تَعِذَا وَقَّةَ الْوَاقْيَا جَنْهِ قِامَتَ تِين دی لَئِسَ لِي وَقَّةَ يَا قَازْبَتُن یہ واقعوں ضرور تین دو انہیں کوڑ نا ہے خافزتن رافیتن انہیں واقعے کھاں پو کن انسانیوں درجو متھے تین دو کن انسانیوں درجو ہیٹھل یمین دو پر اُتِي قِامَجَ مِدَانَتَي وَقُنْتُمْ اَزْوَاجَنْ سَلَا سَا انہیں میں تہاں ٹرن گروپن میں ورہائی آمین دو پہر یہاں اصاب الیمین جی کے ساجے پاسے ہوندہ اصاب المشامہ خوابے پاسے وارا صاحب کون اصابوں جی کے اگیا ہوندہ معاشرے میں جی ہے اچھے تو نبی سائن کا پوچھے ہوئے تو ائی ناس افضل چیز تھی بہتر انسان کروئا تو پانفرہ میں ان مادن عرب تساؤلنی ان ناس مادن کا مادن زہ و فدہ جی تو مان ہوا ہیں کھان وانگر یہ کھان وانگر ہر کس میں جا جائے میٹلز نکرن دا انہیں میں سون میں نکر دو چاندی نکر دو تہنے کر خیاروں فی الجاہلیا جی کے سونا چاندی جاہل زمانے میں آہن وہ خیاروں فی الاسلام جی اسلامی دا ایہی بھی سونا چاندی اصلی تھی دا اذا فقعو پر شرطہ مانا معاشرے میں من کس میں جا مان ہوا ہیں حکرت عام انسانا اوہی تحلن دا ناس اللہ دین ملوکم باچھا ہاں جے دینتے جے چوراں ملن دا ہنے کے حکم وانا دا سب چوری کھدا پر جیکنے نیک شخصاں ملن دا متا تپو ہیٹب اثر تھے توڑا جو بلکل پر بیا جی کے انہیں نظام کے حلان وارا پرزا ہیں اوہی آہنے جے کے سون چاندی برا برا ہیں جیکنے انہیں قرآن تے این دا تا یہ بڑا نیک تین دا بڑا معاشرے سٹھو قائم کن دا پر جیئے اللہ کے چڑے دین دا تا یہ سون چاندی برا زہین مانو ایڈا ٹھگتی دا ایڈا چورک کن دا ایڈیوں گالیوں کن دا جو بس معاشرے کے تباہ کرے رکھن دا تہجے کر جیکو ہے سو اچھے تو تا انہیں معاشرے میں سون چاندی برا مکہ ستہ مانو ملیان ایمو قرآن مانکہ دیان اکڑا ہن اولی البقیہ من خاندانی مانو اولی الفضل و سیاہ اولی البقیہ من خاندانی مانو 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 سمجھے ہمیں گالا چاہے ہیں اولیل طول منہ جہتھا ڈرگان ٹھیکا سورت توبہ اولیل علم علم ورہ آل امران اولیل نوحہ ذہین مانو جی کہاں سورت القاہ ہی اوہی مانو آن جی کہ سونا این چاندیا ہے ہاں نے جی کہنے ایہی مانو قرآن تے این دا تا پوچھا تھی من دا جو ایہی تھی من دا اولیل الباب اولیل الباب منہ بس سمجھو بزرگ جن کے چاہے وہ اللہ حوارو اللہ حوارا تھی اندہ کہہ تو چاہے قرآن تو چاہے چاہے تو اللہزین یستمیون القول مجھے کو کن لئی توجہ سا انہ کے بدھن دو یا پڑھن دو فیتبین ایسان پر وہ پڑھی چھڑینا پر انہیں تے بری بھرپور کوشش کرے عمل کندو تا اولائک اللہزی حداہم اللہ پو ایہی مانو آن جن کے اللہ ہدایت دیئے تو و اولائکم اولئر الباب ایہی آہن اصل ولی اللہ اللہ حاجہ بزرگ پر ایہی آئیت ہے یہ روگو مطرسے میں بیٹھا ہوں دا نا اصل اللہ حاجہ بزرگ جن کے دنیا جن معاملن میں انوال آہن ایہی انسان گندو نیک ہے سائنٹسٹ ججہ وزیرہ ایہ تہنے کرے جن کے ایہی ستک کے سمجھا مانو اولیاء اللہ تھی دا قرآن کے پڑھن دا قرآن کا پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھن شیر خدا تھی دا ایہی ایہی جی کے مانو آئین انہ کے اولیاء الباب بچے بو انہ جو کما زرمک مٹائیں دا مال جان سا جہاد کن دا کفر مناہ جہاد کن دا عوام جی خدمت کن دا عوام اللہ نظام اٹھائیں دا عوام جلہ سسٹم اٹھائیں دا ایہی جی کے آئین انہ کے شیر خدا چاہ بو یہ شیع ہیں اللہ جہاں دردیتے ایہی جہنہ تمیمی دا لیکن انہیں جو کم ایہو چاہے انہیں شیر خدا جو جو کہایے یہ سونا چاندی جو کہنے اسلام میں اچھی تھا مجھا نہیں انہیں جو قرآن پڑھن دا تو اللہ انہ کے چاہیے تو یہاں جماعت لازم خپے یہاں تا خپے نا مظلومنی کیر مدد کن دا قرآن میں اچھے تو وَمَا لَكُم چھوچپ کرے وہی رہا ہو لَا تُقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تا اللہ جو رسلے میں جہاں چھونتا کیوں وَالْمُسْتَدَفِينَ مِنَ رِجَالُ وَالْنِسَاءُ وَالْوِلْدَانَ الَّذِي يَقُولُونَ جیکہ بچارہ کمزور غریب مرد عورتوں بارڑا جیکہ رڑیوں تھا کن رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْ حَاظِلْ قَرِيَا ظَالِمْ اَهْلَا اساً ساں ظلم تھو تے اساں کے یہ تاں بچائے اساں کے کڑھو وَجَلْ لَنَا مِنْ لَذُنَكُ مَلِيَمْ پھنجے طرف آنکو پھنجو بُذْرُگُ الْحَوَارُ مُقِل وَجَلْ لَنَا مِنْ لَذُنُكُ نَسِیرَا اساں کے کو مددکار موکل چھو تاں چھو تاں چپ کرے موانا لکھو چپ کرے بٹھائے تہنجے کرتا ہاں کے نظام تا تباہ ہوا نا ہنے سسٹم میں انگریز وارو جو کو نظام جسٹس جو انہیں ملے ہی کون تھو تاکہ جسو ہر جائے تو رشید پہتی ہے لے آئی ہی 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 ہزار دفعہ شنو آئیوں بس دو شنو آئی شنو آئی شنو آئی شنو آئی کہتو نظام آئی حالانکہ اسا کہ اسلامی نظام کب ہے جو کو دین ان دیر فیصل ہوتی دو کتھی آئی نظام آئی پاکستانی لاتھائی ہوتا ہوں آئی جو آئی سو ماں بری کامپو تاں گے دیکھا رہی نسو تا انڈونیسیا میں مسجد میں جو تھیوں رکھن دا موبائل ہوئی نی مانو چڑے دا ونجان ہی تا جو تھیوں کھنی دا ونجان یہ پاکستان انہی لاتھائی ہو نا تا اسلام یہ اسلام آئی تو مانو مسجد مان جو تھیوں کھنی دا ونجان این ہننو بہتر نظام آئی تو موبائل رکھو پہن جو تھیوں مانگو روما تاں گے دیکھا رہا تو تو موبائل کیر کون تو کھنی مانا جو کڑے مطاں چورا ہیں دا سب چورا تھی دا جو تھیوں مچورا ہے کھنی دا تو اللہ فرمائے تو وہ جو کڑے معاشرے میں جو کڑے ٹری مان ہوا ہیں ہکڑا ہوئے ہیں جو کڑے برائی کن تھا ہکڑا ہیں جو کڑے برائی کھا روکن کون تھا باقی چند ہیں بھائی نماز پڑھو یہ کرو یہ کرو ٹھیکا بیا جو کھان سے جماعت اٹھائے انہیں خلاف جہاد تھا کن انہیں خلاف جی ایڈیوٹیشن کن تھا یہاں جو کڑے کوٹو میں انسا ملے تو اٹھے وین دا مانا کچھ دا کچھ کوشش کرے برائی کھ برائی کھ بروکن تھا تو اللہ فرمائے تو فلمہ نسو مازو کرو بھی مانا جو کڑے ہینا قرآن کے وسارے چھنی دا تو نظام تو بگڑی وین دو پوجین دو اللہ عذاب چھو تھے پراپرٹی اللہ جی اللہ تو کونہ چندو ہیتے ظلم پہ ہوتے اے موجی شہیوان تو ہاں جی کرائے جو کو مکان ہو جی کرائے دارت آئیں کرائے وہ کونہ جی بھنیے پہ تو انہیں گے تھکا پہ تا ہتھوڑا جا لگن تو کھالی کرائیں داو نا تو اللہ آپ چاہتے ہو جی فلمہ نسو مازو کرو بھی جی رہنے کے وسارے دا چلیں انجین اللذین ینہون نسو کو عذاب دائی سب بھی نہیں کے مارین صرف انہیں جماعتہ کی بچائیں داو جا کا برائی خواہ روکنی ہتھا ساں واتھا ساں نکیو خرابہ ہیاں کئو یہاں ہے مالکہ بین کے پکڑین داو ہانے یہ جی کے سونا آئیں چاندی آئیں جیکنہ یہ شیطان ہے ہاتھ چڑی گیا تا اللہ سب وہاں بڑا راشی چالاک کورا تکیروں کندہ محنن ساں اچھے گال کندہ چڑے تو ڈاڈو پہ مولان تھی ہوتے بس کریں بڑے دھوکی دیا جرائے آچو کھڑی آ شراب تک اینو ایمان ہوں پہ تہ جے کرجے کوئیس ہو ایہی آئینے کھا بے پاسے آرہا چاہے کزالے کا نتبہ اللہ تعالیٰ ہی نے جے دلیں تھی ٹھپو ہونی چھے جوا جو قرآن دیکھنے این دابی کو نا آئیں پہ ایہی چھاتا چند شیطانی انسان تھی تھا انہ میں اکثر امیر مان ہوا چودہ ٹھگی کرے کرے امیر تھی تھا آئین انہیں کھاں پہ شرک کوڑا کسم کھانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گالیں تھی نحل لنو یہ قرآن ماں کڑیو تم سورت الواقعہ پنجیت آلیا مرنہ کھاں پہ اتھو بولا رہا انہیں یقین کون تھا مسلمان آئے ہیں انہیں پڑا ہنڈریڈ پاسے جاگنے پکت ہی ونڈی مرنہ کھاں پہ حساب کتاب تھی یقین کیوں مثال تو رکڑ بار انٹر میں توڑی پکت ہی پیپر تھین دا پڑھن یہاں چاہتے ہیں پیپر تھین دا یکونا شک کو آمت آنے مفتہ میں کریں پودھا پڑھن دو یکونا دنیا دھوکے میں اچھیا جاسیا سورت آئیتنا پنٹریہ چند تھا اساں دل دے تالوہ مرنہ مولوین جگہال سانگی سنج میں کانتی ہے چھے اللہ راستے میں رکاوٹ ہو جن دا یعنی رکاوٹ ہو جن دا مثلا دین جے کمن میں ہنن جے کمن میں اللہ راستے میں تہن جے کرای ہے مانو آئین جے کہ جہنم میں بھی دا ہاں نے ہے جے کہ سونا چاندی اللہ رسول چوتا کھانے نمازی نہیں کرتا انسان میں سونا چاندی ہے یہ آئین نا پر جنہیں یہ سونا چاندی قرآن نک نپڑھن دا انہیں فهم حاصل نکن دا تا اللہ وارا کون تھا اولی لی الباب پر پو یہ چھاتی دا خطرناک مانو ان معاشرے میں مثال طور پر اولی البکیہ یکی متائنگ آل کئی یہ تھی دا شرک جے نظام کا مالک کا مائن وارا ظالم آئی راشی اولی الفضل و سیاتھ سیاد جان لٹ مارکان وارا امیر اولی القوت اولی الباس ظالم قوت وارا مانا دھاڑے راتی دا دھاڑے را پانی دا اولی العظم جن کے عظم کونوں دو برہویں بے حمت مانا آسان کون تھا کرے سکو اولی طول مانا جنہ حتھ درگان ای منافق سیاستدان ای بزد الحکمران تھی دا اولی العلم ای ہے ٹھگ آلم تھی دا ای ہے شیطان سا ملی ای ہے کورا پی رتی دا بے انصاف جج وکیل افسران ای ہے تھی دا اولی النہا مانا گریبا جو حق کھائن وارا زمین دارتی دا ایہو تو تھی تینجی کر اللہ فرمائے تو تہاں کے حمت کانی آن تہاں کے مانوں کے برائے کھاں روکنو آن انہیں جلے اللہ ساں کے حمت تو بترا ہے چھتو کال لزین یزنون انہم ملاق اللہ جنکہ پکات اللہ جاڑو ونجنوی ونجنو تپو اہدن مانن جلے اللہ چھتو کم من فیتن کلیلتن غلبت فیتن کسیرتن بے اذن اللہ تپو انہن نے سو تے چند ماننے کیا غلب و حاصل کیا وڑی کسر جمتاں اللہ جی مری ساں واللہ سابرین مریتے سابرین مرس مرس مانو تیو کم کرے تو چھتو اللہ انہیں ساں گڑا چھتو فقاتلو آئمت الکفر چھتو کفر جا 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 سردار ہیں نا انہیں ساں تابڑو انہم لا ایمان لہم انہیں جو کو ایمان کونے لا اللہم ینتا ہوں تو منتا ہاں جا سختی ہے جا کرے سدری ونجن آئیں وری بیو سو چھتو چھتو قاتلو اولیاء شیطان اے جا کہ کورا پی رتی وٹھان مانن انہیں ساں حتو اٹکائو انہیں قید شیطان کان ضعیفہ شیطان کی کونے بچائے سگند ہو چھتے شیطان جو جو کو دعوان چالا کیوں وہ ضعیفہ ہیں ہانی یہ کوئی ہے سو جسو یہ بتاکڑا آئیں نا جنہیں یہ تالبان آئیں جنہیں پانجو کترہ ملک کا چالی ہے ملک کا جی طاقت رفو جنگے شکر ہیں یہ انہیں جو کھا دوں دو نا تہنے کر اللہ تعالیٰ فرمائے تو کم من فیعتن کلیرتن غلبت فیعتن کسیرتن بیزن اللہ یا گال تو کرے ہانی چھاتے ہو یہ ٹھانت حیرت پیجی بھی سٹھ سٹر ہزار انہیں علاہ وارن طالبانن اتران ملکن کے شکست کیا نینیا جو پچھاڑی میں پچھاڑی میں ایڈا چے پاتھا وین سالان میں آخری منٹرن سالان میں جو سرپے ہو جنے تھا بنجاوں کیا ہانی ماں انہیں جا منٹس انہیں جا اشیو تھی دا تاہاں افغانستان ماں انہیں ٹرپڑکنی بھجو ہونے یہ انہیں کندہ ہونا تا سجی دنیا میں اسلام پھیل جیوین دو ای مسلمان بہادر سیوین دا ہانی کا اٹھ کل کرے نکرو چیوں اٹھ کل کرے کیوں ہنی کیوں نا تاہاں کیونسا نیگوسیشن چود بابا تالبان کم زور تیا پو مجبوراً اسا کی چود بسانے اسا ختم تھا کیوں تاہاں ہونے دے ہونے چو بابا سا تاہاں سا کیوں اتنے نیگوسیشن کیوں اساں انہیں رہنے ہی جائے کانے پو دو ہاں میں انہیں کے بڑو کلو کمپاؤنڈ بٹھی ہنن کے دنوں چیتاہاں جوا پو او تے وہیں داوانی پو انہیں ساں گا لائیں لیکن جہ کو آئے سو یہ سری ڈرامے بازی کیوں پو چھاں مشور کندا تاہاں تاہاں ساں ٹھائی پو باہر نکتا سی انہیں تے حیرت تبٹھی وئی سری امریکا جے مانو نہیں تھی تاہاں اخر کیڑی شئیہ ہکڑو مانو ہوتے آئے سی آئی جے طرف آن تاہاں سٹڈی کیو تاہاں اخر کیڑی شئیہ جے انہیں اساں کے ہارائے ہوا ہیڈی ٹیکنال آجی ایسا ایڈی بمباری کئیا جو دنیا میں انجات نہیں ایڈی بمباری کتھے کانتیا تو انہیں باوجود بس ہارائیں پہ تھا وہ اوہو کڑو سی ہے جو ایجنٹ آئے وہ انہیں ڈائری لکھیا ورئی انہیں ڈائری ہے تے امریکا میں فلم ٹھائیا جو نالواد آبجیکٹیب یہاں پڑھو نسو نا فلم ہانے انہیں آبجیکٹیب میں دیکھا رہن تھا جے کو آئے سو کڑھیں کڑھیں آسمان ماں اہڈی کا کھیونے اندی ہی جو ہنن جو کیمو کرے میندی ہے تصویروں ایکچول تصویروں تھا یہ نسو نا ہانے ہی بیٹھان انہیں جا مانو یہ ذریو ذریو تھی ریا ہانے مطہ آسمان ماں آئے آئیں تہجے کرے جا کوئی سو انہیں جا اجب گھر لسند ہو تو جھوپڑ دی میں رہن تھا آئیں یہ سی این این چھا لکھیو آ ماں سی این این جی پکچر کر دیا تچے ون تھا ماں یہ چوانے ہوتو چاہیا اللہ جی مدد ہر وقت موجود آئے انہ ملک میں مجھے گناسی چاہیوں تا روشوہ تا ختم تے شہیوں ختم تے ان تا ساکھ اکڑی جماعی تا ٹھائنی پندھیانے تنظیم اسلامی تاکڑی بچاری ٹھائی پہیا پڑا انہیں میں وہاں ہوں اچن تا چاہے تا چون تھا تا اسٹڈی تو کرے سی این این میں چھاتو چاہے فرید ذکریہ تا تالبان فائٹ فار بلیف تالبان پانچے ایمانتے بڑن تھا فار ہیمن جنت حاصل کالے بڑن تھا این غازی آئیں غازی چھنے لائے بڑن تھا پڑا بیا جے کے ملکے جا پھوجی ہن تا آرمی اور پولیس فائٹ فار منی ڈوکڑن جلا مانا ہوتے کےڑا پیسہ ڈال رکھا دا تھا لکھائے رکھا دا ہاں جے کے ڈالر این دا ہونن کے ایکسپینسز جلا بہرحال بریک وٹھاؤں تا سورہ فاتحہ جی تفسیر آہے حالے پہ تھی جی اسلام علیکم پروگرام حلے پہو سورہ فاتحہ تفسیر آہاں آسان گالکہیوں پہا ہانی سوالات ایڈی جماعیت ہے جہاں برائی خان روکے جنکہ اللہ ہر عذاب خان بچائے تھو نہیں المنکر کرنا واری جماعیت ہے ظاہرہاں انہیں میں مانوں کا پن لیکن یہ قواہ ہے سو انہیں جماعیت میں کمزور مانوں زیف ایہ نئی دا ہانی ماتاں کے بدایاں تو قرآن شریف چھاہتو چاہے اوہاں وری می جماعیت اٹھان دی کمزور ان جی زیف ان جی اندھ ان جی مازور ان جی پوڑھ ان جی صفہ مسکین ان جی اوہاں جماعیت بی ٹھان دی وکیڑیا بدایاں تو قرآن چھاہتو چاہے لئیسالالزوفا چاہے تو انہیں جماعیت میں نائی دا زیف منہ انتے لوہ نتین دوتا تا نائی ان المنکر چونکو ولا علی المرد مریض ولا علی اللذین اللہ یجدون ما ینفکون یا غریب جو کو کھرچن اتا کرے سگن ہر جن کو لوہ نائی دو پر انہیں کی بی جماعیت اٹھانیاں ازا نسو اللہ ورسولہی تا پو ایہی تھائیں دا تبلیگی جماعیت منہ مانن میں تبلیگ کندا مانن میں پر ایہا تبلیگ پہری کندا پاڑے میں چود آہی پاڑے میں جیکنہ یہ کم کندا یہ ما زور آئیں جے کوہ ہے سو مسکین آئیں اکھن کھا اکتے نابی نابچندہ تا پو ما علی المحسین من سبیل پو انہیں جی پکڑا کانتھین دی واللہ غفور رحیم آئیں جے کوہ ہے سو وری اکتے چاہتو لئیس علی الاما اکھن کھا جے کے انتھائن حرجن انہیں جے مطاق دوہ نتین دو واللالالا آئرہ جے کے ٹنگن کھا یا منڈائن انہیں جے مطاق دوہ نتین دو واللالالمریز حرجن نوری انہیں جے مطاق دوہ نتین دو مانن ایہ انکہ چھاکنوا انہ انکہ نسو للاو مانن انکہ تبلیگ جی جماعیت اٹھانیاں آئیں تبلیگ پاڑے میں کندہ آئیں ظاہرہ جے کے حقیقی معذور رہی ہے کہڑا ہیں جے کے مسکین مانون دن کو کمایا تو رات کو کھایا سورہ توبہ بیانہ بے مریض ضعیف بزرگ العمر نابینا جسمانی عیب اپاج ایہ قرآن کندہ پاڑے میں تبلیگ کندہ آئیں پو انہنکہ اللہ چوا محسنون آئیں جے کوئیس جنت جے ہٹھیں تبکے میں بیندہ مانا جنت میں بیندہ پر لیکن انہنکہ تبلیگ کندہ پاڑے میں جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے فرماتا انظر اشیرتکل اکرمین تو پاڑے میں پاڑے عزیزن کے ونی خبردار کر یعنی اور در سنا دے اپنے قریب کے رشتداروں کو یعنی اوروں ہے تفسیر عثمانی ممک ہے وہاں اوروں کے مقابلے پہلے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجئے قریب انکھے کیونکہ خیر خواہی میں ان کا حق مقدم ہے اور ویسے بھی آدمی کی صداقت حقانیت اقارب کے معاملے سے پرکی جاتی ہے مانا جنہیں دیکھنے تھا پاڑے میں تبلیغ کرے سکتا تھا واقعی بزرگا ہے پاکی ہاں نے دیکھنے مانا ہیڈی وڑی ڈاڑی کھنی وڑی بنیاتو لڑکانے میں دا دال نماز پڑو ہی نیا کیوں تک بزرگا پاڑے میں کہا تھا مانا پاڑے میں تھا مانا ان کی مجھے پرکارنی خبر کون کرے سکتا تھا تہنجے کرے جائے کہ آنج سے ایہی آہن حقیقی معذورہ انہیں کے تبلیغ کرنیاں ایہی نحی المنکر کرے کون سکتا تھا چھو امر بالمعروف تھی کرے نحی المنکر جی جماعیت نا ہے لیکن انہیں ہمیں اچنا ہیں اوہے جی کے صرف جی کے نالا وہیں معذور اکن کا اندھا صفہ مسکین جو کو نی ہیں جو چھولا ہوئے کرنے در رات دوبارہ انہیں کے بھی انہیں جی اجازتہ تہنجے کرے یہ آہن لیکن وہی چھاتی وہاں جو جن کے نحی المنکر کرنوانا خوفہ میں کوڑا معذورہ تھی ویان اینہ تا شامل تھی ویان بہانہ تھا کن مانا انہیں دنڈا مٹا پیسے وارا جن کے نحی المنکر کرنوانا جماعیت مچنوانا ہو اوہے وری کوڑا معذورہ تھی ویانا اندھڑا تھی ویانا فلان تھی ویانا اینہیں کے چھوڑا نکلی معذورہ انہیں چھوڑا کنے کا بہانوں کےڑوں کندہ سفر دور ہے سورہ توبہ بہتالی گرمیاں کم نہیں علمون کر دی باہر نکل اسہ لگا دی سورہ توبہ ایک آس بیٹھ کر تبلیغ کریں گے یہ بہانوہ توبہ ایٹی سکس مال جان جو خوفہ سہی دھکا لگا دا خوفت ہوتے سورہ یونس آیہ نمبر ٹریاسی اکثر امیرہن آئی ہے معذورتیہن چھوڑتا ہے تبریخ تاکن سورہ تالہود آئیہ نمبر اکثر 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 سورہ بری چونتا ہے اسہان کی مسیبت میں ابھی جو باپای دکھیوں کا مسیبت میں سورہ یونس آئیہ نمبر ایک آنے ہانے یہ کیا دیں جو قرآن جو فہم نہ تھا حاصل کرن معنی دیپلی قرآن کی پڑھنی کون تھا اسہان کرنے چاہے اسہان سٹیٹس چاہے نتی جو تھی تو آہن شیہ پر مطلعہ ردھا جی کھل پائیتا چلیں این پوکنڈا بے شیہ تھی آہن شیہ پر مطلعہ ردھا جی کھل پائیتا وہ جہاز جی مقابلے میں مقامی تبلیغ مانگتے ہیں این پوہ ہے تو انہیں جی فیصل اللہ کا دو تائنے کر قرآن میں انہیں جی مثال تو اچھے چیتو ویزہ انزل سورتن جنہیں قرآن نازل پیتی ہو نا ان آمنو باللہ وجاہدو مرسولیت ببا اللہ حجر رستے میں ایمان آنے سے اللہ حجر رستے میں بنجھو جہاز کیوں نئی علم ان کر کیوں تو انہیں چھاہے انہیں میں جی جا اصر رسول سارا مانویا امیر مانویا اوہ وری چمتہ اصران کی اجازت دے اساں وہی تبلیغ کا کندہ سی پارے جی کہا تبلیغ کا اصران تبلیغ کا کندہ سی یہ اصران کے معافی دے اللہ فرمائے تو اللہ حجر پکڑ انہ جی تھی دی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں راضی آئیں تھے وہی دین جو کم کیوں اللہ انہیں دن تے ٹھپو ہنی چجوا قرآن پڑھن کون تھا تہنے کرو انہیں کے علم کونے کو اللہ فرمائے تو فلو لا کان من القرون من قبلکم اول البکیہ جی تو جی کہ خاندانی معنو جی کہ انہیں سو نئی چاندیہ بارا معنو جی کہ ماتاں گے ستک انہوں ہکڑو قسم ایوہ اول البکیہ چاہتو تا اگے زمانے میں انہیں چھونا ینہون الفساد فی الارض زمین میں فساد کے روکیوں چھونا حتہ ساں روکینا حتہ ساں روکینا واتہ ساں روکینا منہ نہیں المنکرکنا انہیں جماعت میں شامل تھےنا پیسے وارا ہا غنی مانو ہا انہیں چھونا یو کم کیوں اللہ کلیلا پر چند ضرور کیوں ممن انجینا منہوں جن کے اساں عذابہ کا بچائیو واتبا لزین ظلمو ما اترف فی ایک باقصرت بری پیسنواراں جی پویاں لگا وکانو مجرم مجرم جی کہ نہیں المنکر نتھاکن یہ بری چیتھو تھے مجرم باقی مازورا مانو یہ جی کہن دسیاماو پنجدہ قسم یہ بھلی تبلیغ کرن تینی کری جی کہ نکلی مازوراں یہ قرآن جو فام حاصل کرن داکن شیئے پانکن شیئے دھوائیوں یہ جو فیصلو اللہ کا دو ماتانگی سبے لگو دائیو ہانی بھی موتانگی چھو نتھاکو نماز نتھو پڑے انہی جو بالے میں چھاہے چیتھو تا علامہ ابن اسیمین چیتھو تارک سلات کافر کفرن مخرجن ملت نماز نتھو پڑے کافرہ کافرہ اسلام ما خارجا و انہو اشد کفرن یہود و نصارہ جو نماز نتھو پڑے انہی جو کفر یہود و نصارہ کھاں بغدی کا تہنجے کرے جو آئے سو عوام تہوندوا علا دین ملوکم حکمران نیکت عوام نیکتی تو پو تا کل راک برشوہ تا کونہ بٹھندا جو نتھا تا تاں جی مسجد با جتیوب کھڑی میندہ تہنجے کرے نیک شیر خدا حکمران تا مانہم انہ جا نیکتی تھا پڑے جی براہ قرآن تا مانہم سب چورتی تا انہم آتا کہ اسکیچ میں دیکھا رہے ہیں انہیں خان پو اللہ تعالیٰ اکڑو مثال تو بیان کرے تا یا ایہوہ الناس زرب مسلن فستمیو لہو ہاں رہے جو کو سورہ فاتحہ میں اچھے تو تا اہدن سرات المستقیم انہیں میں ماہ پہ قرآن پہ تو آنے آتا جنہیں چو تا اللہ کے ساتھ صدر رستو لکھا قرآن میں کی ہیں تفصیلہ چہتو یا اینا زرب مسلن چہتو کڑو مثال بیان کرے تو فستمیو لہو کن نئی بدھو انہ اللہزین تدون من دون اللہ اللہ کا سواج جن کے سریو تھا اللہ آئی پانچے دعا جو چہمیں وسیلو بکرر کرے تھا لن یخلقو زبابوں ولو وشت مولو انہیں جے حد تمہیں مکھے بکون اٹھائن مکھے بکون اٹھائے سا گدا تہا جو کمکیاں گدا ہے مکھا پورو ہیلیکاپٹر آئے ہو انہیں میلے اٹھا موٹروں لگا مختلف جسم کے حال آئے ہیں ہیلیکاپٹر میں اتنی صافسٹیکیشن کانے جاکہ ہیں مکھے میں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتو ایہا تا چھڑیو وَإِنْ يَسْلُبُمْ زُبَابَ شَيْن جاکہ نے مکھے واطمے کاشا ہے کھڑے لا يستن کیزو منہو تو وہ واطمہ انہوں نے کہا چھڑائے کون سا گدا کہنے کیلئے بھی کوشش کن زعف طالب المطلوب زعی فاہ طالب مطلوب چھا جے کرے تو جاکہ مکھا نا انہیں میں ڈندہ کون ہیں کے مادوں کون ہیں انہیں میں روکو لکویڈا جیہاں ہی پانجے واطمے کا شیخ کھڑی تھی فوراں وہ پانیاں میں ہلی تھی پانی ہونا جو ایڑو کو کیمیکل کمپوزشن فوراں ہوا جھوزن میں گھرا خندروں دانوں کھئے ہیں نا فوراں وہ پانجے کنسٹیوٹ میں گھرا جی تھی مادے میں پانیاں پانیاں ماہو انرجی حاصل تھی کرے مثال طور تاہاں جو انہوں تو کھائے فوراں کوہن دو سب دانہ ملن دا یا کتو واطمے موٹی کھڑے دس سین کڑھن دو موٹی نکرین دی لیکن ہنہ میں جاہے شیخ ودہیں فریکشن آف سیکنڈ وگری تھی حاصل نہ کرے سکے تدہیں تو اللہ سنگھ فرمائے چاہتو چاہتو تاہ این یسلب ہم زباب شیون جی مکھ کا شیواتہ میں کھڑے لا یستن کی زو منوتا انہوں کا چڑھائے کونتا سکو ضعیف انسان ہیں تہنے کر اللہ فرمائے تو بھیو لقد خلقنا فوقکم سب ترائی اسان تہاں جی مطلب ست تب کا آسمان میں ٹھائی ہیں وما کننا ان خلق الغافلین انہیں جا جی کے فنکشن ہیں انہیں جا فنکشن برکرار ہیں اللہ انہیں کا غافل کون ہے انہیں جا چھا فنکشن ہیں انہیں جا زبردست فنکشن ہیں جی کے اسان یہ مطلب ست تب کا ہیں جی کوئی پن سو کلومیٹر تاہی ست لیئر ہیں انہیں کے آسمان چاہو جی ہیں انہیں جو کم آنا انہیں جو کم آنا تا جی ہیں پہلے جو کوا ہے انہیں کے چبار ٹروسفیر ایہو گھٹ میں گھٹ دہن میں لن تایمتیا انہیں جو کم آئے انہیں جاہات بہات انہیں جی ہیٹھا تھا انہیں ایہو جو کوا ہے سونا آسان جا کا آکسیدن انہیں کے مینٹین تو کرے مانا بڑا دم آکسیدن پیدا تے تی آسان کار بانڈا آکسیدن جو ریسائیکل لنگا انہیں دائرے جی اندر تے تو انہیں ہوا کے ہی متھے وینڈا تو جی چھو تا متھے ویکیو ماں تاہیں خبران دا جہاں جاہاز ہوا میں وینڈے پہ تو پنٹری ازار فٹن تے در کلی پہ بے تاہ سنجی ہوا نکری وینڈی آپ کو تھیلی لما سنگھڑو ساکھانو پاندھا چھو تاہ ویکیو ماں باہر تاہ ویکیو ماں تاہ شئی چکے وینڈو تاہ ہنہیں لیئر رکھا ماتے سنجی ویکیو ماں جی ایہو لیئر ٹوٹری پاوے تاہاں جی سنجی ہوا ماتے حلی وینڈی ایڈے نمونے سامری بیا لیئرن بری ہکڑو لیئرن پنٹری ازار فٹن کلومیٹر ایڈے پہ تو ایو کچرو پہاڑا اینا جا ٹکر وڈا وڈا لوہ جا جا جے تارہ پھاٹان انہیں جا جے کرنے انہیں کہ اوہی کرن تاہ سیدہ مری بن جاؤں تاہنے کر ایہو اللہ سے فرمائے تو وری اللہ تعالی فرمائے تو انہیں جے لائے لجال نسما سکفا محفوظا جے تو ایہے تاہاں جے مطلب آسمانا یہ تاہاں کی حفاظت تھا کن تاہاں کی چھت تاجہ کا تاہاں کی محفوظ کرتی وہم ان آیاتنا موردون پر ماہو علم حاصل کون تاہاں نہ قرآن جو نہ سائن جو تہنے کر مجھے انہیں آیتوں کا انہیں کے خبری کانے کا بری اللہ فرمائے تو مَسُلَّذِي نَتَّخَزُ مِن دُونِي أُولِيَا اللہ کا سوائے جن کے تاہاں پکاریو تھا انہیں جو مثال آئے کہ مَسِلْاَنْ قَبُوت جیہاں دعا یہاں کوری اڑو کوری اڑو جو کوئے اتخست بیتا جو کوئے پا جو گھر تو اٹھائے ہانی چھاں آئے گال گال یہاں آئے تو یہ جو کوئے کوری اڑو آئے یہاں دنیا جو اساں سب بینی کھا وڑو انجینئرہ یہاں جو کوئے پا جو جارو اٹھا ہے تو انہیں ٹیکنالوجی تھا سے جو پانا تو انہیں جو بند کرے سکے تو خبرات ہتے پیر رکھنا دھاگے تے رکھنا ہنے کے رکھنا انہیں ایک ہے علاوہ جے کو بھی دو فاسیدو پہے ایڈی ٹیکنالوجی ہوں جی انہیں ایک ہے علاوہ جو کون جو دھاگو آ جے کرنے یہاں دھاگو مثال طورتا جے انچے جو سری ہوا جے یہاں دھاگو انچے جے ڈائی میٹر کیو تا یہاں لوہ کھاں پنجد احمدی کا مضبوطہ انہیں تہ جے کر انہیں دھاگے کھے کاپی کرے اکڑو نکلی دھاگو اٹھائیو تن انہیں ماں کپڑو آنا کپڑو ہلکڑو کپڑو اٹھائیو تن انہیں ماں گولی راتی لنگی سکے تہ جے کر جے کو آہے سو ہی جے کہ آہن کوری اڈا جنکے انکبو چے تو انہیں بھی ہے کس من دنیا انہیں یہ فیملی ہو ہر فیملی ہے جے ہزاریں کس من تہ جے کر جے کہ آہن سے ہی چار کس من ہی ہن انہیں کھاں پو ٹرے کس من ہی ہن انہیں بری چار ہی ہن انہیں یہ فیملی ہو آہن انہیں یہ دیسو انہیں جا کمہ دیسو تاکت دیسو ہی دیسو ہی پانچو جار پہ تو اٹھائے انہیں یہ فیملی ہیں جو مطلب آ انہیں کے فاسائن جا ٹریپ کرنے دیا انہیں یہ ڈیفرنٹ کسم ہے جا ماں چار پنچے کسمت آنگے دیکھا رہے بھیتا ہے جو کو جار پہ تو اٹھائے انہیں انہیں میں کیر بشے گھڑن دی انہیں کے فاسی دی پاندو اہیں اتاں جیتے کنٹرول سینٹر ہوتاں وہی ہی پھے رہا ہی دو تو وہ دھاگو جو کوا چورن دو اہیں انہیں مطلب آنگے دو تاں جو سلیو مانو جیتو بھی جو کو ویڑ جیو دو دھرتیہ میں ٹنگو کرے تو وہے جنہیں کاشا ہے وہی جی باہر نہیں کرنے کھڑنے تو اٹھائے ہی وری جو کوا ہے سو مطلب آنگ میں ٹنگ جی انہیں ہتھ میں جارو اٹھائے جسے تو کوہی تھا جنہیں لگے تو تجارے میں کھڑنے تو اٹھائے ہی وری چھاتو کرے زمین میں ہنی سوراک مطلب آنگ وری اٹھو تو کرے جو دھکا جی خبری کانچو دھکا جی جگہ دیزائن ساگی گراؤنڈ جیڑیا جنہیں جسے تو تاں کاشا ہے ویڈ جی آئیا تاں کڑی ہونے کے کھڑنی تو اٹھائے کیا تو جسے چھاتو کرے جو ہنہ انہیں جی لوکیشن کےڑی یا کوارڈینیٹس انہیں کیوں تے ملی تھا ویڈ جن تے کتے پہتو آتا نہیں تو نکرے لہتا نہیں کہ کیڑی کے بر بند پیوا دیتا لنگے تو انہیں خانپو ہی وری جی کو آئے سو وڑا میں ٹنگیلا جی کو ہتھا چیز تو وری انہیں کی رسو دا انہیں تھا ویڈے تو چڑے تا جی آئی دانے کی ماں کھائیں ہانے یہ جی جی کے انہیں بھی دیپارٹمنٹ انہیں جا انچار جا ہے آئیں چیتھو تا یہ جی کے ان سے آئیں ہانے جی کے انہیں دھاگے جی تا ہاں ڈیزائن سو تا یہ جی کے ان سے لوہ کھاں پنجتا ہے یہ جو کو فورس ہے جو جو کو گرافہ نہیں میں تانے سندہو تا اسٹیل جی کا سا گھٹا انہیں خانپو جی کو جو کو نکلی کیو دار نکلی ٹھائیتا ہے اوہ اصل ہاں گھٹا لیکن جو سپائیڈر دی جی کا سلکا وہ لوہ کھاں ودی کا بلکہ جی کے انہیں جی ادھا انچ جی یہ جاری ٹھائے جار ٹھائے ہوا میں لڑکا ہے تو جیٹ جہاز ہے ماں کون تو گذری سکے جہانے سپائیڈر سلک سائز ایز پینسل تھک پینسل کین اسٹا فیلائنگ پلین ہانی یہ ہو اللہ تعالیٰ جی کے مثال بیان تو کرے آخر انہیں جو اسانسہ تعلق کروا اللہ تو انہیں جی بارے میں چوے دئی چاہتو تلک الامثال نظر بہا لناس یہ جی کے مثال اللہ چاہتو ماں بیان کیا تو انسان اللہ ہے وما یاکل ہا اللہ علمون انہیں کی سمجھندہ جنکہ علم ہوندو اکل ہوندو سائنٹیفکل ہوندو انہیں ماں ہو سمجھندہ اللہ چاہے تو تو تاہاں سائنٹیفکل ہوندو بریک اٹھا ہوں تھا بریک ہاں پتاں کی رسیان اسلام علیکم ہانی اہلی شئے مضبوط اللہ اٹھائے تو انہیں جو انہیں یا فیملیوں انہیں یا کسمن جا انہیں یا فاس آیا جا جا رہا ہیں آخر یہاں جو قوسان کی علاقہ علاقہ کرے تو آخر کہانہ کا تھا مقصد دینے جو آہے نا ہانی بھی گالتا اللہ اٹھائے کے حمد چاہے تو انہیں اہن البیوت لبیت الانکبو لو کانو یالمون چاہے تو جے کنے تاہوں جی اسٹرین تھا جسو دا پر حقیقت میں کمزور تری انہیں جو گھرا کاش تاہ انہیں کی جانو آئین انہیں جی کمزوری کیا تھیں دی قرآن ساں کمزوری کیا تھیں دی قرآن ساں مانا اٹھائے کے اللہ اچھا تو چاہے تاہ جڑے ترے ساں ایہے انہیں بھی ہے فیملیوں انہیں بھی ہن طریقا ساں فاسائیں تیوں تیڑی تیرے ساں معاشرے میں بھی جے کہ تاہ کے گمراکن تھا انہیں جابے انہیں بھی ہے کس مہن جے کہ تاہ کے فاسائیں تھا لیکن جے کہنے قرآن جی تاہ ساں روشنیاں تجیئے انہیں جے کو جن جو لوہ کھاں پنج دفعہ بدھی کو جو دھاگوا وہ بھی کمزور ترینا تا انہیں تھگن مانن جا جے کہ کورا پیر شیطان جے چمڑتے پیر اتھان تھا کرامتو کوریوں لکھارے مانن جے کہ انہیں بھی ہیں طریقا ساں فاسائیں تھا انہیں اہے بھی کمزورن جے کہنے تھا قرآن جو کندو تہن جے کہ اللہ فرمائے تو ام تاہ سبون اکثروں یسمون یکلوں تی تاہ سمجھو تھا اکثروں مانن قرآن کے سمجھی پڑھے تھی جے کہ نتھاکن انہم اللہ کل آنام پو یہ جانور ہیں بل ہم ازل سبیلہ جانورن کھا کریلہن مانائی ہے جے کہ انہیں بھی ہیں مکر جے کہ کند تھا انہیں بھی ہیں مکرین میں فاسندہ اوہین جے کہ قرآن سے تعلق ہونے کو تہن جے کر لکھے تو جس طرح ایک مکڑی جال بنتی ہے دھوکہ دیتی ہے اس طرح دھوکے بعض لوگ بھی مختلف دھوکوں کا جال بنتے ہیں اور سیدھے سادھے انسانوں کو اپنے جال میں فسا کر بار میں بند کر دیتے ہیں اور ان کے اردگر دیوارے کھڑی کر کے اپنے تک محدود کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک حق کو یعنی قرآن نہ پہنچے ہیں سو وارے میں پورے بیٹھان ہانی جہنم میں میندانے یہ مانوں اٹھے ونی کان کل اٹھا دا چھا چھا دا کالو لو کنہ نسمو نیکل کاشیسا قرآن کی توجہ سا بدھا ہوا مان کنہ فی اصابر سہی تا جہنم میں کونہ مجھا دا جس طرح لاکھوں مکڑیوں کی اقسام انیس خاندانوں میں تقسیم ہیں اور ہر خاندان کا دھوکہ دینے کا جال خاص ہے کیونکہ اللہ از و جل نے اس مکڑی کے جال کو مشرقوں کے دھوکے سے تشویدی ہے اس لئے اس معاشرے میں عوام کو دھوکہ دینے کے کم از کم انیس جال ضرور موجود ہیں وہ کیڑان مکہ ٹائم کنے کو پر ماہ تفسیر اماں کڑیوا پہنے ہو جار تا عربوں کو کہا جاتا ہے قرآن کو گور سے نہ سنو اور غیر عربوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے پڑھنا ہی اصل عمل ہے معنی معنی نہ کہو انہیں پڑھو جار نمبر بھی ہو دین کے نام پر بال بنانے کا جال آدھا دیگ میں آدھا جیب میں معنی اچو مال ٹھائیو اسانگا دیگی میں دا ہو جانا ٹریو نمبر قرآن سنت کے مقالبے خواب آئیں کسوں پر زور بابا خواب سائنے دیتو فلان دیتو آئیں شیطان جیب انہوں کے خبر اڑے انہیں کھاں پوچ چوتھوں دھوکے باز پیروں کا پن مریدوں کو جنت دلانے کی زمانہ دینے کا دھوکہ پنجوں جھولی بھر دینے کا دھوکہ چھو خوشالی ہے تو دین تکلیف آئے تو دین چھوٹ گیا انہیں جی مور تکسی رواہیں پوما کرنے دھنستان کی بار رہی تانگی دیکھا رہی انشاءاللہ چھو جہاں پیس دینہ ستوں قرآن کے محفوظ کو شان نزول تک محدود رکھو تاکہ آج کے حاضر حالہ سے تعلق نہ منا کا قرآن یاد پڑھنا پوچھنا فلانو صاحبی آئیو الحمدللہ ہنہ ساں کیو انہیں جی مانا نا ہنہ قرآن جی آیت جو حانی دسیو ہنہ جو معالو ساں کیڑو تعلقہ انہیں خاندے کائنت آس آگئے آئیں انہیں خاپو جال نبر اٹھوں اسلام میں ٹرنیٹی جو پرچار کا انتہا یعنی نبی کریم صلی اللہ حضرت علی کرم اللہ آئے انہ کے خالد صحابی نکو چو انہ کے خالد صحابی چو انہ کے خالد صحابی کیو مخلوق نچو انہیں جال نبر ناؤ اللہ کے ساتھ کسی بھی غیر حاضر شخصت کو حاجر روائے کے لیے پکارنا کہ اللہ سے سفارش کر کے کام کروائے گا اگر اللہ کے ولی راضی ہو گئے تو اللہ کو راضی کرنا ضروری نہیں وہ خود بخود راضی ہو جائے گا جار نمبر یارو قرآن کے ٹکڑوں پر عمل کرنا اور سنت کو بھی فرقے وارد کے لئے استعمال کرنا جار نمبر بارو اکثرت حق کا دھوکہ اکثرت حق کا تیا جنہیں کہ قرآن اپوزو تجھے جار تیروں کرامت دکھانا شرط ہے جنہوں 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 سے ضروری آئیں جار نمبر چوڑو موضوع حدیث کی معاشرہ میں قرآن کی تشریح کا عملی پہلوں سے غیر حم کرو معاشرہ میں قرآن کی اہلو کیوں جو انہیں دنیا سا تعلقی نبودائیو چوڑو پندروں دنیا مال کمانا بھزری کی منافی ہے معاشرہ میں قرآن کی تشریح کا عملی پہلوں سے غیر حم کرو حالانا فرمائیو حدیث شریف میں تعل مومن قویون احب اللہ من المومن ضعیف جو کو مومن قوی آ پیسے وارو آئیں پر مومن آ اللہ کے ودی کا پیار واجئے کو ویچارو کمائے کون تو پر آئے وہ بھی مومن سو رو نبر جار نفس کے دنیا جی نعمت کا دور رکھو تھد ہو پانی نپی ہو ہنینکی ہو ہنینکی ہو مانا بس راہ بطیوے ہو ستروں اکثرت حق پہ ہونے کا دعویٰ ارلو اسان جا کبیرہ گناہ بکشی ویندہ انہیں کرے دنیا میں کھلی عشقی ہو انہیں ہوں اللہ سے کم ڈر ہو محنان کا ودی کا ڈر ہو سو ایہا ان انہی بھی ہے جار جنجی ماں کڑھیں تمہاں کی شاید بنتری انہیں کام پہ انہیں تے برک گیا تو یہاں تفسیرہ کھڑیں گی دس ہانی اللہ فرمائے تو و جاوزنا بے بنی اسرائیل بہر پہ اساں جا کو بنی اسرائیل ہو جا کو حضرت موسیٰ لیسان گڈا انہیں کے اساں دھریاہ ماں انہیں کے پھاڑے بچے ماں کرائے ہو فعتب فرون وجنود ہو بگیاں وعدوا انہیں پویاں لشکر نکتو جہاں زیادتی دشمنی اللہ پر جنہیں اتے پوتا تا غرق تھی ویا بچے تے پوتا تا اللہ دریاہ کے پانا خوشکی ختم کریں میڑی ہو تو اتے جو کو فرون رڈ تو کرے چھو تو انہیں کے یقین تا ہونے سے اللہ جو سچ و رسولہ چھو کال آمنت انہو لا ایدہ اللہ اللہزی آمنت بہی بنو اسرائیل وانہ میرے مسلم چھو تو ہانی ماں ایمان توانیا ماں چاہتو اللہ کا ثوابی ہو کونے کو اللہ اوہا جو حضرت بوسیٰ علیہ السلام وارو اللہ بنی اسرائیل جو اللہ وا ہانی ماں اسلام قبول تو کیا تا اللہ تو چویسی ہاں پو کہیں فرستیجز الان چھو تو ہانی ایڈ دس ٹائم جنہیں مرنا وارو آئیں قد اسید قبل انہ کھاں اگے تو نافرمانی کندے و کن تمیل مفسدی انسان کھڑ فساد بکندے پو اللہ چاہتو فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِي بَدْنِكَ اج تجھے بَدْنَكَ جَكُو جِسْمَا انیہ کے گرنکون نیندہ سین اج تجھے جسم کے اسام بچائی رکھن دہ سین لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَات تا قیامت تاہی مانن کے مانن کے یہاں نشانی خبر پویت اللہ تعالیٰ چھاہ کم کہوا پر اللہ خبر آچے تو انہ کثیراً من ناساً آیاتنا غافلون لیکن اکثرت مانن کے ایہا گال جی خبر کانے تا فیرون جو کوئیسو انجاتا ہی ہونا جی باڑی محفوظا یہ جاہے پییا نا یہ فیرون جی جسم پیوا کونہ گرے وا اللہ گران کونینو انہیں کہ ایڑو ممی کرے چاہ جو تنے جو کونہ گرے تو ہاں نیہا دیسو نا یہ فیرون تے پیوا پر اللہ چاہ تو تا مات انہی لائے رکھیو تا مانو چاہ منتا واقی اللہ سچوا قرآن سچوا پر مانو اندرین انہوں کے ایہا آپ خبرناتی آشے پییا چھو تا اساں کے رکھو چندہ بھی ذکر رکھو کیوں آئیں انہیں کھاں پو اللہ ما اقبال چاہتو نا چاہتو تا جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہی وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس دین اثر ہنے شیطان تو چاہتو اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف چاہتو جہ کوئی مادرن ورلڈ اچھے پی تھی جہ میں قرآن ڈیجیٹائز تھی مانا منٹم ایڈیسن میں اچھے تھی تا چاہتو تو اثر حاضر کے جہ کے مادرن سسٹم اچنوار ہوا انہیں ہموں کے خوف تو چاہتے شیطان تو چاہتے ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں تا کہتے اسلام ظاہر نہ تھی پہ مانون تا ہی تر ہیں تا جہ کو چاہتا تا جہ کوئی سو اسلام تیزی سلام پہ تو پکڑے دی ہوتا ہے ہرنی موبائل تی بھی ان کے قرآن یہ مانا ملے پہ تھی موبائل میں ان کے انگریزی قرآن یہ مانا ملے پہ تھی تاہنے کر تیزی سلام پھیل جائے انہیں کہا پہ شیطان رنجے تاہنے مادرن دور میں مکہ خوف آتا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو کوئی دینا کہتے ظاہر نہ تھی پہے تاہنے کر اللہ مہا اقبال چاہوا تا میرے نزدیک قرآن کی اللہ مہاں ساری یہ ڈاکٹر اسرہ رحمان تنظیم اسلام یہ جو موجود چاہتے ہو میرے نزدیک قرآن کی حصیت مکناتیس کی ہے یہ جو کوئی نا یہ میگنیٹا سلیم فطرت جہنے فطرت کنی نتیہ یعنی سونا سونا چاندی واراہن پر فطرت خراب کرے تھگ نتیہ آنے انجاتا ہی کہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جن لوگوں کی فطرت مصف ہو چکی ہے اور ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا قرآن بودھانا اثر ہی کون تھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکناتیس لوہے کے ٹکڑوں کو تو کھینچ لے گا لیکن لکڑی کے ٹکڑوں کو نہیں کھینچ لے گا لہذا قرآن کے مکناتیس کو اس معاشریں پھیلانی ضرورت ہے الحمدلہ کہ میں نے چالیس بھر تک اس ملک میں قرآن کی چکی پھیری ہے اسم پھیریوں پہ تا نہیں قرآن پہ تا تاں کے رسیوں کا بیگہ لائے انہیں جے کرے چھاکان تا اسم پھر تا قرآنی مانا ہی کون تھا کن تا انکر اسم پھر اسلام بنے تو پویٹے تھی دو مستد با جتیوں بکھنی تا وجہن پر جن ملکن میں قرآنی مانا ہے تا تاں کے موکٹو دیکھاروں ملیشیا میں تا جتیوں تا چھاپر ہو تا جتن وانگر موبائل میں نے ملک پھر ہی تا ہے اسلام علیہ ملک پھر ہی تا کہا اس ملک نکہ ہم پویٹے تھی یہاں سے افغانستانا کھ ہم پویٹے تھی یہاں سے جو کوئی صرف ہوں کہ اکم ان کو نے گوڈا چٹا ہی بوٹا چٹا ہی آمریکہ جی ہے اسے جی ہے انہیں جی کہے وٹا ہوں آئے کان سا میں ہمتا چہتو تا اقارڈنگو تی ایر ای تی ورلد اسلام is not only the world's foster growing region today but it is project to be the largest one by 2075 اسلام تیزی سا پھیل جائے تو بہزار پنجھہ تر میں دنیا جو وڈے میں عیسائی ہے نا دنیا وڈے میں اگر مذہب جیو وڈیگتی تو اسلام جو پھیل جائے تو جدیزم تا یہ چار پرسن مائنس جا معنی گھڑب ہوتا ہو جائے بدھائیزم سیسٹی تری پرسن پھیل جائے تو کرشنیٹی ستی تری پرسن ہندوزم ست سترہ پرسن چودہ بار رہنا جائے جمن پہ تھا لیکن اسلام بس سو پنٹریہ پرسن سا پھیل جائے تو ہانے یہ چاہوں تھا سورہ فاتحہ جمن آخر میں چاہوں تھا غیر المقدوب علیہ ولددالین انہیں دی چھا مانا ہے یا ہانے انہیں دی مانا آئے تو ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا وہ زالین ہے کہہ میں آنے قرآنی شعور انقلاب مولانا عبداللہ سندی جلد اول صبح و نبر ہے تو سٹھ میں لے کے تو جے کے معنی چون تھا تا ہی قرآن آسان کے سمجھے میں نتو اچھے ایہے ہنے ولددالین ایزالین ایہے ایہے گمراہن چھاکان تا ہی قرآن جی مانا علماء کرے چھڑیا عربہ چیسا گن تھا ہارے مسال درمہ بچان کو جانا ہے موٹ عربی میں قرآن میں پڑھا تو مانا مسال درمہ چون تھا تا اے مجی قوم تاہاں کے دنیا میں باچھایا تاہاں جو پاورا زمین میں پر جکنے اللہ جو عذاب چیتا ساں کےر بچائیں دو آئیں تا یہ فیرون جے دربار میں سمجھائے پیو کہتا نکیو موسالے ساں نبڑو تا فیرون چون لگو جسو گال بھو دو ماں یہاں سمجھا وارو ماں جو کو سمجھا تو تاں کے بدھایا تو آئیں ماں تاں کے سیدھو رہ سو پہنچائیں دو تا جو کو ایمان آوارو شخصو بیٹھو اچھاتو چاہے چون لگو تا بائی جسو مانکہ تا خوف تو تے چھو تا اگ میں با اللہ جا عذاب آچی چکان مثلا داب قوم نوح آد سمور پاری جماعی تونن کے عذاب آیا ہا تیسو تا اللہ یہ کوئی سو ظلم نہ تو کرن چاہے پانی بانان تے تینے کر چیتا اے مجی قوم مکہ خوف تو تے تاہاں تینا کو عذاب اچھے این انہی دی تاہاں پوٹھی رہی پوٹے بھجن دو فو اللہ کا سوا تاہاں جی کر مدد کو نہ کر دو ہانے ماں ہے ماناں کیا بچان ماناں تا چھائے نمیں کون سمجھے میں آئے ہوتاں کی تاہیو چون لگو دو دکھی ہوا تینے کر چیتو تاہیے زالین آنجے کے چون تاہاں قرآن سمجھوئے نتو چھو تاہ امام ولی اللہ دہلی رحم اللہ عنہ اصلا زمانے جی مانن جی لاک قرآن کے سمجھن لاکھ تمام لفظی معنوی تکلیفوں دکھیوں دور کرشو جی ہانے نا قرآن عجیم کے سمجھن آسانا تاہاں جی بودی میں موجود آنجی مانا ہانے ہیو چون لگو قرآن سمجھن میں نتو چھو یہاں ہے پردے دبرے جی گمراہی نعوذ باللہ من ظالے انہیں کھاں پو موتاں کے اگمے بھی دیکھا رہے ہو تاہی جو کوئا پانجو ہی اکڑو ہو منسٹر آف سوس انگلینڈ جو یہ ہو جو کوئا ہے سو تقیر پیو کرے آئیں انہیں زمانے میں مسلمان کا قرآن پھوریو جاہیں اسمان دی امپائر ہی یہ پالیا میٹا دیسو پالیا میٹا دیسن میں چھو دی یا پالیا میٹا میں تقیر تو کرے انگریزے میں گالا ہے تو مان لکھا میں چھو مان جتاں کے ترجموں تو بدایا چھاتھو چھو دیسو چھتو تا جیس تاہی مسلمان ان جی حت میں قرآن ہون دو تیس تاہی تاہ ان جی مطا حکومت نتا کرے سکو آئیں اساں کے خپیت اساں ہی قرآن ہن جی حت میں پھوری این قرآن ہن جی اجنبی کرے چھو آئیں اساں مسلمان ہن کے اجنبی کیوں قرآن ہن کا الینیٹ کیوں قرآن ہن کا آئیں پرپوچھا ہو تو انہیں کے مقابلے میں ہکڑو شخص ہو جو کوئی اٹھی کھڑو تھی ہو آئیں اوہو کیر ہو امام بدی زمان سعید نرسی جہیں انہیں کی چھو تو نہ اساں ترکیہ میں ہو ترکیہ میں آئیں اسلام قرآن ہن کے سیدھے چھڑینا سی ہے انہیں یہ دفعانے کی ضرور اللہ بچائے لیکن انہیں جی کرے ترکیہ میں اسلام بچی ہو وری جنہیں ہندوستان میں ہم لوگ کرانا آیا تو اتاں جو کو پرائیم منسٹر جو کو چار دبا پرائیم منسٹر رہوا یہ چھاتھو چھوے یہ تو چھوے as long as there is this book قرآن ہتھا میں کھڑی چھے تو جیستہ ہی قرآن تیستہ ہی تاں مسلمان انتے حکوم آرادی نتھا کرے سکو نتھاں کے انہیں جے ملک میں کھڑے امون نصیب تھی دو تہاں جے کرے انہیں اگال تے ہکڑے جو کو اچھی انہیں مدرسن تے قبضوں کے یو انہیں گے ڈوکڑا دینا اے پو انہیں یو مشہور کھڑے وری چھے ہوں تو بھائی جو کو سو تہاں تلاوہ تب نکیو بابا زیر زبر جی گلتی کھڑا دو کافر ہتھی بندہ ہو بابا زیر زبر جی گلتی تاں با کرے جسو زیر زبر جی گلتی انہیں کے گناہ تھی دو جو کو جانے وانے کرے تجیئے ہیں انہیں مانا تبدیل کیا اے مانا اب تبدیل کرے یا پانے جو فرکوٹا یا پانے کے پیر اٹھا یا کو شرکت جو نظام قائم کرے عام وچاروں مانوں جو کو پڑے تو جو کہنے زیر زبر جی گلتی دو انہوں کے مانا لی خبر نہ آئے اے مال بالنیات انہوں کے جالے گناہ ہوتی دو انہیت ہنہ شخص رجس کیوں کہہ را حضر شیخ الہند مولانا محمود صلی اللہ علیہ وسلم اکتے مردان کے بدایاں تو بریک کھاپو الحمدللہ اللہ جا لکھے سانا دھیڑے بھلارے رمضان میں توانکہ بے موکے ازنوں تھے مکھے موکے ازنوں تھے ساندین جی گال کے ہوں ماتاں کے یہ تصیر پہ دیکھا رہی ویلیم گلیڈی سٹون جو کو چار دوا پر نائی منسٹر ہو آئیں انہیں ڈیسیمبر الڈا سو نو کھانوٹی میں دے انہیں میں الڈا سو اٹھانویت آئیں جو کو آئے سو ہی سمجھو تا جمعنی مرنی ڈیٹا آئیں فور ٹائنس پر نائی منسٹر ہو آف گریٹ بیٹین ہو ونس ہیل دا قرآن ابو دا ہیز ہیڈ انہیں پالیامنٹ آئیں انہیں قرآن کھنی چھو تا انہیں وقتی جا کہا ہے نا ساہیاب انگریز ہندوستان میں داخل تھی چھو کہا آئیں قبضے جلا ہے کن پیا مسلمان جو اقتدار ہو ہزار سالہ جو انہیں کا پھرونو ہن تا انہیں انہیں کے سیکھا رہے ہو تا اساں کے جو کو تجربو تھیا عثمان ایمپائر کا پو تا جیس تا ہی مسلمان کھے قرآن کے پڑھن دا انہیں کے سمجھن دا انہیں تے کیر کبزو کن تو کرے سگے تاہاں کے ام ان کو نہ ملن دو تا انہیں جے کر پہرے ہو جو کو کھرچو کنو تا ونی ایڑا مانو پیدا کے ہو جو مانو ان کے قرآن کا پریکن یا پہرے ہو تو انہیں کے چوان تا قرآن مانا ساں پڑھو تاہاں جو کمنا ہے عالمان جو کمان وری انہیں کے درے جا رہے ہیں تا زیر زبر میں گلتی کن دو تو بڑا گناہ گا رہا تھی دو گال حال ہے کہ ایمال بالنیات نیت تا جیکنے زیر زبر جی گلتی جو گناہ انہیں کے تھی دو جے کو عالم ہن دو جانے وانے زیر زبر میں گلتی کن دو تا مانا کے پھیرائے گمراہ کیا مانن کے یا پانجلہ کو مفات آیا یہ جو شروع تھی وہیوں وری انہیں کہاں پہ قرآن کے ٹچ کان جلا ہیڈا مثال ہو کپے ہو کپے وزو کپے گھڑوی شئیوں یہ سب شروع شروع یہ جیت رو کرے سکاؤں قرآن کے اسی پرے کے ہوں لیکن کافی مانوں انہیں چوانے میں لگیا لیکن ہکڑے شخص ریزس کیوں شیخ الحند مولانا محمود حسن انہیں جو نبابا یہوں کیاں تو تھی سکے اساں نکندہ سیں انہیں جو خلاف جاسوسی تھی انہیں سی آئیہ کے پوتا انہیں حکم تھی تھی منہیں کارے پانی میں منہیں جیل میں اتے یکو رہے ہو ٹی بی تھی اس جنہیں ٹی بی ہے جی مرزن میں چہوں دھانے یا کونہ بچان دو پورڑو تھی کڑو اس باہر چہوں نے انہیں کہ کڑیو تھی شیخ الحندہ کڑیو تھا نہیں اچڑ سان چھات ہو چاہے حضر شیخ اند مولانا محمود حسن فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس بات پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنوی ہر حیثے سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس لئے میں نے وہیں سے عظم لے کر آیا کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنی عام کیا ہے اساں تاکہ لفظی معنی پر دابتا ہی تک تفسیر نہ مولانا بیدر آجائے تفسیر جان چھڑیو تفسیروں کے لئے مانو اللہ کیوں آئیں انہیں قرآن جو علم کے دفن کتروں تفسیروں ایڑیو آئیں تہنے کر ٹھیک کا یہ عالم پڑھن تہاں جو آئے لفظی معنی تچہتو تو ماں قرآن حکیم کے لفظاً اور معنی عام کیا جائے گا بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مقادب ہر بستی میں قائم کی جائیں گے اور بڑھوں کو عوامی درس قرآن صورت میں اس کی معنی سے معنی سے روشناس کرائے من دو اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے گا یہ ہو مشن کھنی آئے ہو تو مجھے خبرات انگریزہ نہیں ہو کہا معنی سے خلاف کرن تہنجے کر پروفیسر یوسف سلیم چیستی لکھیو آ میساک میں تب برسگیر میں منافقانہ طور پر مسلمان کو خدا پرستی کی بجائے شخص انسان پرستی کی تعلیم دی معنی بزرگ ولی پیریں پو سائنیں جیالو علا چھٹو اس طرح اسلام میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے قرآن کے بجائے خاندان کو اور اللہ کے بجائے ایک شخص کو اپنا محبوب اور مطلوع بنا لیا اس طرح ایک فرقہ بندی بھی پیدا کر دی جسے اللہ تعالیٰ نے اجتناب اللہ تعالیٰ نے کہا منا کہے ہو قرآن حکیمہ میں تہجے کر جے کہ قرآن کا دوری سببا یہ کڑھو سبب یہ ہو قدھائی مہمتان کے مہم انسان پرستی اللہ تعالیٰ جائے بھی ہوا تصوف بکول علام اقوال مست رکو ذکر و فکر کی صبحگائی میں اسے پختہ تر کر دو مزار خانکائی میں اسے یعنی اکتے بیو شہرہ جو خدا کا نام لے سکتے تے وہ رخصت ہوئے جو کو کتابوں نے کھر ہوتاں گئے مولانا عبید اللہ حبیب اللہ سندھی جو انہیں جو کتاب یا تصوف خلاف انہیں لکھی ہوا شیخ عرب یا خلاف ٹریوان اکثر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کی چھان پھٹک میں مسلمان اس طرح منحق ہو گئے کہ قرآن کی طرح توجہ مضبور نہ کر سکے جس کا وہ مستحق تھا اس طرح قرآن پس منظر میں چلا گیا انہیں جاہتے حدیثوں آگیا آچی گئے آہنوے بھی ضروری لیکن چوتھوں اشتغال بے فقہ قرآن سے بودھ و بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ حکومت میں اہدہ حاصل کرنے یا میجیسٹری جج بننے کے لئے صرف فقہ کی ضرورتی اس لئے مسلمانوں کی توجہ تحصیل فقہ کی طرح مضبول ہو گئی قرآن پہتے رہ جیو ملوک کے جو اثر قرآن کی بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی پنجو سبب کہ جب مسلمانوں میں ملوکیت مستقم ہو گئی تو ملوک اور صلاتی نے علماء کو مشوروں کے رنگ میں حکم دیا یا حکم کے رنگ میں مشورہ دیا کہ مسلمان کی توجہ حدیث اور فقہ پر مفضول کرو اپنے حلقے درس قرآن میں قرآن کی تعلیم عام مت کرو کیوں اس کے زد بحران ملوکیت پر پڑے گی گردن جھکی جس کی جہان کی ریاگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمِ احرار ستوں درسِ نظامِ قرآن سے احراز قرآن سے مسلمانوں کو بیگانی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ملوک نظام الدین صحالفی نے مشورِ عالمِ درسِ نظامِ مدون کیا جو گزشہ تین سو سال سے بین ہمارے عربی مندارس میں حکمران ہے تو اس میں منطقی تو پندرہ کتابیں رکھی لیکن قرآن کی صرف ڈھائی پارے وہ بھی بطور تبرک اس کا نتیرہ نکلا کہ کوئی احمد سرے سے جاگزین نہیں ہو پاتی اللہ ماشاءاللہ ستوں عربی زبان سے عدم توجہ قرآن سے بیگانی وجہ یہ ہے کہ تمامِ آلِ اسلام مشرقی ممالک میں دفتری زبان انگریز ہو گئی اور عربی کے حیثے ایک صرف سانی بھی رہ گئی اٹھوں سبب قرآن کا دوری جو جاگیرداری ہے جو اثر قرآن سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داروں نوابوں جاگیرداروں کو قرآن میں اپنی موت نظر آتی ہے ناؤ حکومت دولت کا حصول قرآن کے بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب عوام اور خواس حکومت اور اس کے نتیجے میں دولت سے مستوی ہوئے تو تمام عیب ان میں پیدا ہو گئے جو حکومت اور دولت کا منتقی نتیجہ ہوتے ہیں مثلا عقیدے کی خرابیاں گیر اسلامی رسومات وغیرہ وغیرہ ہانے انہیں کھاں پو حضرت شیخ الہند انہیں اڈٹھو تو ماں کہیں کھے قرآن مانا کہیں کھے ماں کہاں تو چھاتھو چھے تا ہی ویو کہڑے ویو پانجو مسلم یونیورسٹی اڈہی ویو آ یونیورسٹی میں اتے بنی چھے تو اے نون حال وطن اے کھٹا تے کھڑایاں بیمارا جب میں نے دیکھا کہ میرے درد کے گوم خار معنی کہڑو درد قرآن کے معنی پڑھن سمجھی پڑھن جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں اور مدرس اور خانکاہوں میں کم جو مدرس خانکاہوں میں کم انہیں میں ناہن قرآن دے اچھانوارا ناہن انہیں میں گھٹے اسکول کالو جو میں زیادہ ہیں مجھے کوئے یہ مجھے فکر انہیں اسکول انہیں یونیورسٹی میں دو تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخ مقامات دے بند علی بڑھ کا رشتہ جوڑا مانا تہاں کے جو کم کرنوانا قرآن جو ہوتا ہے یونیورسٹی میں کیو کالیجن میں کیو چھو تاہی ہے جو مائنڈ اوپنا انہیں میں تہاں کے مانوں ملندہ جو کہ یہ نہیں ہے نمکجی جماعیت اٹھائیں دا تہنجے کر باقی ہانی آخر میں اچھاؤں تھا اگتی حالوں تھا پیا اچھے تھو نا تا متقین کے رہے متقین جو کے رہے ہیں آہتیں جو اچھے تھو نا قرآن شریف میں تا علیف لا من ظالک الکتاب لا رعی فی خدہ للمتقین مانا ہی قرآن متقین پیدا تو کرے انہیں جو مولانا لکھوا انہیں تھے انہیں جو مانا تھا کیو تا ہدایتا متقین لاتا جو اگر ہی متقین ہے انہیں گے قرآن واری کڑی ہدایت نہیں دو خدہ للمتقین جو مانا ہے تہی قرآن متقین پیدا کرے تو جہ میں چار وصفو موجودہ ہیں تچھے تھو تا قرآن میں حدہ للمتقین یہ کتاب انصاف قائم کرنے والوں کے لئے رہنمائی کا کام کرتی ہے قرآن کے اس جملے کی بڑی حکمت موجود ہے اب بھی اگر کسی کے نزدی قرآن حکیم پڑھنے کا مقصد صرف انصاف قائم کرنا نہیں تو حقیقت میں اس نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ منافقانہ نماز کے طرح کوئی دنوی فائدے کے لئے قرآن کو ڈھال بنایا تہنجے کر ابلی سب چیوانم چاہتو چاہے مست رکو ذکر فکر صبح گائی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے تہنجے کر ایکڑے غزہ میں لڑائی تھی تھی مسلمان کے مارن پہ تھا تو انہیں میں ایکڑو میسے جائے ایک فلسطینی شہری کا پیغام دیا گیا جس میں لکھا تھا مسلمان ممالک سے کہہ دیجئے کہ ہمارے جنازے نہ پڑھیں ہم زندہ ہیں تم مر گئے ہو تہنجے کر ایکڑے کوئے امیر محترم شہدادین شیخ صاحب تریس رزیل میں چھوان اقبال کے پیغام کو فراموش کر کے مسلمان تاغوتی قوتوں کا ترنوالا بن گئے ہیں وہ چھوانے علماء اقبال وہ زمانے میں موزستے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تہنجے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے صحابہ ان کے چھوان لم یفقہ من قرہ القرآن فی اکل من صلی اللہ اے صحابیو تا عربی اچھواتی قرآن پڑھو تا مانا جی خبرتا پر جی تاہا قرآن کے ٹرنی ہے نکھا اگ میں ختم کیو تاہاں سمجھ میں نئی دوتا چھا پڑھا مانا مانا پہ تاہاں کی سمجھ میں نئی دی تہنجے کر رسول اللہ فرمائیو من اراد دنیا فعلیہی بالقرآن جے کریں چاہے ہوتا تا دنیا میں تاہاں کے نفع ملن تا قرآن من اراد الاخرد فعلیہی بالقرآن جے چاہتا آخرد میں درجہ ملن تا قرآن من اراد ہما جے چاہتا بین ہی جائیں دے ملن فعلیہی قرآن تو یہ قرآن تہنجے کر ابن تیمیہ چھا چھو میں اس بات پر شرمدہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کیا چیز اٹھو ہم گلتی کئی ما صرف قرآن کی معنی کے معنی ایمش رحم اللہ چاہتو وہ جس چیز وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے حسن بصری رحم اللہ چاہتو اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی گنی نہیں اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں انہی اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہُوَ الَّذِي أَرْسِلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِينِ الْحَقُ اللہ تعالیٰ پانجھے رسولہ کے موقع خُدہ قرآن لئی جہمِ نظامِ زندگیہ دینِ الْحَق مانا کانسٹیٹوشن لیونگ اسٹینڈرز انسان جا دیں دینِ حَق چاہتو چھا جلائی ہو قانون انہوں تائیں لئے یزہ رہو تا انہیں کے غالب کے ہو اللہ دینِ کُلی باقی بین دین انتی مانا یہ جو کوئی اسا وقت حلے پہ تو انگریز مولا جو قانون اڑھا سو پنٹری ہن جو جو کوٹن میں حلائن پہ تھا انہیں کے غالب کرنو ہاں قرآن جو قانون سا اللہ حجر رسول جیہاں تعلیمان آئیں پوچھاتی دو وَلَوْ قَرْحَ الْمُشْرِقُونَ پوچھے کہ مشرق کن ورچڑا کن دا یہ وری چھا تھا کن یہ کیا تھا کن مولا چھا تھا کن یہ قرآن تو چوئے آئیں تہنے کے رسی چاہو تھا دین جو غلب ہو کہیں کھے چبا چھے تو اگر نظام قانون حکومت اور اقتدار اسلام کا ہو اور اکثرت غیر مسلم ہو تو یہی غلب دین ہے اگرچہ اشعاد اسلام اسلام تک نہ ہے تیرے وقت ہے پر جہاں نئے مثال طور پر اسپین ہو اسپین میں چالیئے فیصر مسلمان رہا پو سجو اسلام میں غلب دین ہو چھتے سجو قانون ہو انگریز اچنا خان اگ میں جو مسلمان ہا وہے ہزار سال تہیں حکومت تک کہیتا ہوں آئیں انہیں جو کو سو پانچے انڈیپیڈن کم کہوا پر جہاں نئے لیکن جہاں نئے کسی ملک میں اکثرت والغالب اکثرت مسلمان یہ پاکستانہ اور نظام قانون حکومت اقتدار کفر کا ہو تو اشعاد اسلام کے باوجود غلب دین نہیں جو چھتے تو اللہ تعالیٰ پانچے رسول کے پانچے رسول کے موقع غلبے کرنا جلا ہے تہیتے غلب دین کونے کو آئیں جی مو تاں گے پکچر دیکھا رہی تا ملائشہ میں مانو جتن مانگو موبائل مو رکھے آئیں حلیات آنے نماز آتے آئیں کیر کون دو کھنے آسان وقت جتیم کھنی تھا انہی علیہ السلام ملک اٹھائی ہونا تہنجے کر جنہیں اسی چھو تھا آمین چھا مطلبہ الہم شریف کے پڑھی پوچھو تھا آمین انہ آمین رہی چھا مطلبہ انہ جو مطلبہ تا حیب ما قرآنی شور انقلاب ما کھے وہاں انہ آمین رہی چھا مطلبہ تا اللہ سائیں یہ جو کو آسان الہم شریف پڑھے وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تا آخر میں چھو تھا آمین آمین جو مطلبہ اس دعا ہے جہاں دعا ہے نا سورہ فاتحہ الہم شریف دعا ہے آمین مانا انہ جی مانا ہے تا خدا آیا ہانے ما فری ترجمہ سندھی میں ایک ایسا جو میں چھے ہنہ زمین جے گھولے تے جیکنہیں کا سالح سوسائٹی جیکنہیں کا سالح سوسائٹی جیکنہیں کا برائیہ کھاں روکنہ لائے تیارہ ایکٹیوہ کا سالح سوسائٹی موجودہ تا آسان کے انہیں ساں ملن جی توفیق تا یہاں ہے آمین جی مانا جیکنہیں ایڈی نہ ہے تا توفیق تا فرما تا آسان ایڈی جماعت پانا تھا جیکنہ ملک میں غلبو حاصل کرے قرآن جو ہانے گالا انہیں میں شکا تا یہ گال داڑی دکھی با ہے مولا سائن ڈاکٹر اسرہ رحمت کے بینر گزرے وقت گزرے آئین مکہ اللہ جو اکڑو مکہ تا طرف آمکہ خوشی آئے تا ڈاکٹر اسرہ رحمت وفا تا کام پندرہ نی اگ میں ہیدر آباد آئے ہو اہین ماں ہینا مہران ٹی وی ہے تے ایزا اینکر انہیں کبین کلاکن جو ماں انٹریو کہے ہو اہین اتے انٹرنیشنل کالوں بسا وصول کہوں ایہو بی تاہاں تے سو انٹرنیٹ تے تاہاں ایہو ملن جو آخری لاسٹ کہیں بے ٹی وی ہے تے پروگرام مجھے کو ماں کہو موساں گڑوئیوں نہ کہو اہین جنہیں پروگرام ختم تے ہو تا مکہ چیتھو یار لاکھو تم نے آج مجھے تھکا دیا ہی بجے کہ ماں پروگرام کیا پہ تو اینڈ میں ماں تھکیت ہو بابا کلاک بابا کلاک باب پروگرام کیا تو مانا چار کلاک انٹرینڈ میں مجھا کم کنسلٹنسی بیوں شئیوں تنظیم مجھے حلے پہ تی اسا تیرہن جائن تے یہ تراؤیوں ترجمے واریو کرائیں تھا ماں امیر رہا مکہ آنے ہر شہر وزنو پہ تو انشاءاللہ ماں سو مراتے سوچا پہو تا کنڈی آرے جی بے سا کھان وانا ترجمے سا تراؤیوں کن پتار پر اہل حدیث ہیں شکر اللہ جو اسا ہونے جی تھواری اکو بینڈ میں مدد کئی آنے پانکن دا دا ماں تے وینڈا سا پہنچی حکب تراؤی جو ترجموں ماں پانکن دا واری منجو ارادو آنواب شاہ واری نوا شاکا پو ٹنڈو آدم پوشہ داد پور واری انیا کھان پو ہیتے ان میں حیدر آباد میں چین جائیں تے اردو میں تے تو انہنے مکہ ونڈو آن واری ہیر آباد میں من جائیں تے اردو میں تے تو یہ ماں ایزا امیر مکہ سب بھی نہیں جائیں تے منڈو آنے انہوں نے سننا کیا تھا کہنے ہی وچہ میں منی جہ کا اکڑی تصویہ او ماں پانا ترجموں کا سو چیتھو تو یہ کم آہے تا مشکل تھا کہ یہ دا پہنچا لیکن یہ بھی ظاہر ہے انہیں ارادے خواہ بغیر سرات مستقیم تیمیل کا چیتھو چاہتا ہے ادھر سرات مستقیم کیڑی سرات مستقیم اللہ جو نظام تچیتھو جکڑیں مشکلت آئے لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس ارادے کے بغیر سرات مستقیم تیمیل ہو بھی نہیں سکتی اس میں شک نہیں کہ بات بہت مشکل ہے لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ سرات مستقیم انہیں کا سوائے اساں کے ملی کانسا گن نہیں تا آمین جو اسی جو کچھ ہوں تھا جو مطلبات اللہ سائیں ہے جو اساں سورہ فاتحہ پڑھیا ہانی تیمتا تا اللہ سائیں جکڑے ایڑی کا جماعت موجود آہے اساں کے انہیں میں شامل کر آئیں جو نہ ہے اساں کے توفیر اسی جماعت اٹھائیں ہوں ایہا ہے مانا سورہ فاتحہ جی اللہ پاک اساں کے انہیں سمجھاتا فرمائے ہانی وری انشاءاللہ صبحانے صبح ہو جو نو ٹاپک قرآن میں کھڑی اندا سیں مکلا کے جو پرو رحمدو فے ہو بد ہو پر انہیں ہاں علاوہ ہی پروگرام یوٹیوب تے بھی فیس بک تے بھی اپلوڈ تھی بیا ہن تھین دا تھا مجن پویاں اتے تہانی سو آرامہ سا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین